ہمارے لئے اس کام کو آسان کرتے اور یہ جو علم کے حوالے سے بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ اللہ میں اس نعمت کے زوال سے بچائے تو سب سے پہلی کہانی جو ہمارے پاس 27 آیا کے اندر آپ آجائیے تو حابیل اور قابل کی کہانی برکو سے ہی آپ کیا رہے ہیں کہ ہمیں واسطہ اور اس کے پاس زیادہ وسیلے کے پاس سیکھنا برکو سے چلیے ابھی آیت نمبر اس پہ آجائیں آیت نمبر 27 پہ اور یہاں پہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے لئے عمل کا نکتہ کوئی ایسی چیز جو لی ہو حابیل اور قابل کے قصے کے حوالے سے تو کیا ہمیں سمجھایا اس سے اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ جو پہلا ٹاپک تھا اس میں اس کا ٹاپک جو تھا وہ جلسی تھا کہ دونوں بھائیوں میں دونوں نے اپنی طرف سے ایک سیکرپائز کی تھی لیکن ایک کی نیت اللہ تعالیٰ کو پش کرنے کی تھی اور ایک کی بس بیسکلی ریاہ کاری تھی تو اللہ تعالیٰ انہی کی ایکسپٹ کرتا ہے جس کی نیت صحیح ہو بہت کل ٹھیک ہے تو عمل کے لیے ہم نے اپنے بھی کیا لینا ہے کہ انشاءاللہ جیلسی کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیلسی سے بچائے اور انشاءاللہ خالص نیت کے لیے کام کرنے والے گناہیت کی اور کوئی اور چیز یہاں سے جو عمل کے لیے ہم نے لیو آیت نمبر 27 کے اند میں ہی ہم نے دیکھا بہت زیادہ تقویٰ کی حوالے سے اس میں یہ قرآن میں اکثر قصے بیان کیے گئے ہیں اور اس سے ہمیں تمہین دیتا ہے کہ نصیحت ملتی ہے عبرت ملتی ہے اور ہم کسی چیز کو گلامرائز نہ کریں اور اسے تعلیم لینا بہتر ہے کسی عمل کو اپنا تقفے پر چلنا چاہیے اور نیکی خبولیت اللہ کی نظر میں نیکیاں کرنے سے ہوتی ہے کوئی کام کریں تو ہمیشہ یہ قیال رہے کہ تقویٰ کے ساتھ کریں اور نیکیوں کی حفاظت کریں بلکل صحیح آپ نے کہا اور بہت صحیح بات کے باقی میں اس کی حفاظت کریں اور دیکھیں کہ اس میں تقویٰ ہے تو تقویٰ کے حوالے سے بہت ہی چھوٹی سی دعا اور بہت ہی خوبصورت پیچر پہلا حصہ بھی ہم یاد کریں کہ اللہم آتی نفسی تقویٰ ہا کہ اللہ ہمیں تقویٰ تھا جائے کتنوں کو یاد ہے یہ دعا تو ون ٹائپ کیجئے اور یہاں پہ جب حابیٰ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور اس وقت اس نے جو لفظ کہے تھے ان لفظوں کو بھی ہم یاد کر دیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین کہ استطاعت ہونے کے باوجود کرنے کے باوجود اللہ کے لیے مطلب چھوڑ دیا جائے اور بہت سے کام ہماری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں چیزیں بھی ویچ میں ہوتی ہیں پہنچ میں ہوتی ہیں لیکن یہ لفظ ہمارے سامنے رہی تو ڈڑتے ہیں کس سے ڈڑتے ہیں ہم زیادہ تر عام طور پر لوگ کس سے زیادہ ڈڑتے ہیں دوسرے لوگوں سے ڈڑتے ہیں بہتکل ٹھیک ہے لوگوں سے ڈڑتے ہیں کوئی ایکزامپل دینا چاہے کیسے آپ اپنی زندگی میں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یہ بہت بہت گہری سٹوری ہے حابیل اور قابیل کے حوالے سے اور بہت اس پر سے عمل کے نکتے ہمارے لیے ملتے ہیں دنیا کی حساب سے دیکھا جائے تو وہ مطلب قتل ہو گیا ختم ہو گیا زندگی ختم ہو گی لیکن آخرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کتنی بڑی کامیابی تھی تو میں نے اور آپ نے اپنے عمل کے لیے ان لفظوں کو جو ہے وہ اپنے پاس بہت بڑا بڑا کرکے لکھ لیں کہ انہی خاف اللہ کہ میں تو ڈڑتا ہوں یعنی کہ بہت سے وقت آپ کو لوگ کہتے ہیں چلے سب ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں تو کوئی شئے کرنا چاہے کوئی خاص بات اس آیات سے آپ نے اپنے لیے جو لیا ہو عمل کا نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک کوئیٹ اس میں شریعت بھی شامل ہے اس واقعے سے جو اس میں سکھایا جاتا ہے کہ ایک انسان کو ختل کرنا ساری دنیا کو ختل کرنا ہے برکل تھی برکل صحیح آپ نے کہا اور یہ جو لوگ ہیں یہاں پر بہت گہری بات ہے اور کیوں ایک کو قتل کرنا سب کو قتل کرنے کے برابر کیوں ہیں کیونکہ کیونکہ ہمانیٹی you are killing one person is like killing the whole humanity تو کیوں کیا وجہ بہت تفسیر سے مطلب ہم نے سیکھا کیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے لئے دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے اور وہ میدے ڈامینو افیکٹ it just continues بہتکل بہتکل اور وہ ہی نا کہ مطلب ایک کر رہا ہے تو پھر دوسرا بھی کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ آپ ایک کو نہیں رکھیں تو پھر کو رکنا بعد میں زیادہ مشکل اور دو سے چار اور چار سے آٹھ ہوئی ساتھ مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا تو اسی لئے یہ کہا گیا کہ ایک کو بچانا اور اسی طرح اس کی opposite بھی ہے ایک کو بچانا پوری humanity کو بچانے گا تو کون سے دو پروفیشنز ہیں جہاں بہت اچھے سے ہم جو ہے ایک کو میڈیسن ہے اور ایک کو دوسرا جیل ہے جیل برکل چیز سبحان اللہ کتنے طریقے ہیں اور آج کتنی مطلب انجسٹس ہے اس دنیا میں کتنی جبوں پہ اس طرح سے ہے کہ قتل وہ ہو رہے ہیں ہمارے گرد اور ہم جو ہے وہ اپنے ہی کھانے پینوں میں ہم ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے تو یہ جو سارے لاؤز ہم نے یہاں دیکھے اس میں بہت بہت گہرائی تھی اور اللہ سے ہم دعا مانگے کہ اللہ سمانت اللہ کی ہم یہ چیزیں اپلائی کرسکیں یہاں پہ اس کو اپلیکیشن میں آ جائیں گے سارے لاؤز ہی کے باتے ہیں پھر مطلب نہ پساد پھیل جاتے بہت بری طرح سے جو میرے ایک اور یہ بھی ساری ایک یہ بھی تا کہ جسے also the nurse works too hard برکل سے وہی طب کی حوالے سے جسے profession کے لوگ ہیں سب ہی کے ساتھ جی بالکل جی آپ بولیے جی جو میں یہ کہہ رہی تھی جیسے ہم یہ بھی میں نے lessons سے سیکھا تھا کہ جیسے ہمارے پاس power ہو بھی کہ ہم revenge لے لیں بدلہ لے لیں لیکن اللہ کی خاطر چھپ کر جائیں نہیں بدلہ لیں تو وہ بھی میں نے سیکھا کہ وہ بھی اگر اللہ کی خاطر ہم اپنے کو stop کر لیں تو اس کا عجر اللہ ہمیں ضرور دے گا جیسے حابیلہ قبیل کی کسی میں وہ بھی مار سکتا تھا دوسرا بردر مگر اس نے نہیں کیا کیونکہ اللہ کی خاطر اس نے نہیں کیا لیکن اگر ہم اپنے آپ کو حابیل کی جگہ کھڑا کر کے سوچیں تو ہماری کیا سیچویشن ہوگی اس وقت ہم کیا کرتے ہیں اس وقت اللہ وہ ہم تو پہلی جلدی مارنے کی کوشش پہلے خود ہی کر لیتے ہیں اللہ اگر بڑا گہرائیاں ہیں آج مسلمان مسلمان ملک کی خلاف لڑے ہیں آج مطلب ہی نو تو اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ سمجھنے کی توفیق ہم کس کے ساتھ کلابریشن کے نام پر بھی مطلب کیسے مسلمان مسلمان آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آیت 35 بہت ہی خوبصورت ہم نے اس نکتے سیکھے کیا لی آپ نے اس آیت سے یہ بہت خوبصورت آیت تھا کہ آپ تقوی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور تقوی آپ کا عمل سے آئے گا تو الحمد اللہ بیری بیگ ریمائنڈر اور بس دو طریقے ہیں ایک تو جہاد ہے اور ایک جہاد ہے تو الحمد اللہ یہ اب جیسے ہم اس کو دیکھتے نا کہ تقوی ہے اور جہاد ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو جب ہم اپلیکیشن کے لاتے ہیں تو پھر وہ تقوی اپلائے کرنے میں ہمارے سامنے رول موڈل نہیں ہوتے چیزیں نہیں ہوتے ہم اپلائے نہیں کر پھاتے اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں کے تقویہ سے کیا مرات ہی تو یہ اس وقت جو ہم ریکپ کرتے ہیں اس میں ضرور اگر کوئی اپنی پرسنل لائف سے شئیئر کرنا چاہے جیسے 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 ہم آیتوں سے گزرتے ہیں آپ اپنے لئے کوئی عمل کے طور پر کوئی ایکشن لے لیتے ہیں کہ اس آیت پر گزرنے کے بعد اب میں نے یہ کرنا ہے اب میں نہیں کرنا تو یہ بڑا نے اور پکر کہنا تو پیار آتا اپنے 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 ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ کئی بات ہم پریکٹس نہیں کرتے تھے جب قرآن کے حکمت کہی گئی ہمیں کبھی جانا نہیں تھا کہ اتنے حکمت کی بات اس میں دی گئی ہے صحیح بات برکل صحیح برکل صحیح بات اور اسی لئے 36 اور 37 آئی آئی میں کتنا مطلب consequence بھی ہے نا کہ یہ جیسے optional نہیں ہے کہ اپشنل ہو یہ consequences بھی ہیں اور کیا consequences ہے کہ پوری زمین میں چیزیں بھی دینے کو تیار ہو جائے تو کیا ہوگا تیامت کے اس کے علاوہ کیا ہوگا ملے گی سوزا آسی آمان 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 تو یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کرنی کیا کوشش کرنی ہے تو ایک تو ہم نے کتابی علم لیا لیکن اس کے بعد اس کے بعد اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے وہ پھر اس دنیا کے پہتازوں میں آکے ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ جو بھی ہم سیکھتے ہیں تو اگلے دو تین منٹ کوئی پر بتائیے کوئی پر ایسی چیز جو لفظ مطلعہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے جیسے جہاد یا آپ نے نفس کیا یا کوئی چیز آپ نے زندگی میں اب تک شیئر کریں انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات جو آپ کوئی چیز اچھی نہ لگی ہو اور اس کو کہ سکتے ہیں مگر آپ اس موقع پر روک جائیں یا کسی برائی کو دیکھ کر اس کو نہ بتائیں یا ان سب چیزوں کے پر اپنی پر کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سمجھتی 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 جیسے فیملی میں رہتے ہیں کسی کے لئے کام کرنے کے دل نہیں چاہتا تو میں بہت مو بنائک کرتی میں کہتی دل میں کہتی اللہ میں نے آپ کے لئے صحیح بات میں آپ کی کی میں نہیں کرنا تھا بہت صحیح آپ نے اچھی بات کی بہت ساری چیزیں ہمیں ناغوار گزرتی ہیں جب سٹرگل چیزیں آسان نہیں ہوتی لیکن لیے صرف یہ سوچ کہ اللہ یہ تیرے لیے تو قبول کر لیے تو انشاءاللہ اپنے لیے ان تینوں نقطوں پر دیکھیں اللہ کے قریب جانے کے لیے تین کام بلکہ چار بن جاتے ہیں آمن پہلے تو ایمان اب جب آپ نے کیا تو اللہ اس مکمل یقین ہو نا مکمل یقین اس وقت بھی ایک لمحہ ایک منٹ آپ کا ضائع نہیں جارہا بلکہ یہ بہت محفوظ جگہ پہ جارہ ہے اور اتق اللہ اللہ سے ڈرہ جائے جیسا کہ اس کا حق ہے تو اس کے حوالے سے کوئی شیئر کرنا چاہے کوئی چیز جیسے میں آج بھی دیکھ رہی تھی اپنے بیٹ کے سائٹ پہ ایک فریم ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ محبت سے دیکھ رہے ہیں تو یعنی اللہ کی قربت کا احساس انسان کو ہو کے ہر وقت دیکھ رہے جو بھی محنت ہے کوشش ہے اللہ دیکھ رہے اور پھر وقت بھو الہی وسیلہ اس میں آپ اپنے لئے کیسے تلاش کریں گے کوئی شیئر کرنا چاہے کوئی راستہ تلاش کرتے آپ اپنے لئے تو وہ کیا راستہ ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں آپ یہ سے دس کنیک نہ ہو جائے اور پھر اس کے راستے میں کوشش تو بتائیے پریکٹیکل ہمارے سے ماشاء اللہ آپ سب کیسے اس کو پھنی زندگی میں ہم انکورپر کر سکتے ہیں اللہ کے راستے پر جڑے رہنے سے تمہیں سمجھتی ہوں ہم نے یہ نیکی خبول ہوتی ہے نہیں اور گناہ کرنے پر تو اس بات کا در آجائے بہت ہی بہت ماشاء اللہ تبارک اللہ کہ امید اور خوف کے رمیان زندگی رہے اور نیکیاں کرتے جائیں اور یہ بھی اللہ سے خبولیت کا خوف کی رہے انشاء جزا اللہ خیر محاصل جزا اور اپنے لئے محاصل ہم یہی کرتے جائیں کہ ان سب چیزوں میں ہم اپنے آف کہاں دیکھ رہے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ خیامت کے دن واقعی میں جو قربت ہے جو صحیح معنی میں قربت اللہ سبحان تعالیٰ کی وہ ہمیں نصیب اور اللہ سبحان تعالیٰ قبول کریں تمام افرٹس اور انشاءاللہ بفت تسیلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہے ہیں کسی نہ کسی طور کے یہ جو ہمارا ساتھ ہوتا ہے یہ بہت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو جوڑے رکھتا ہے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو الحمدلللہ رب العالمین آپ کے لئے کچھ سپیشل ریمائنڈرز ہیں تو انشاءاللہ بولیتے ہیں یہاں ہم سبحان رب رب عزت و السلام و الحمدلللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر محصر جزم